انسانوں کا چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا ناجائز یہ ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز کام ہے چاند پر نہیں جانا چاہیے نائی 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 اور جو دنیا جا رہی ہے دنیا اس کو ترقی کا نام دے رہی ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام سے نہیں جائز کیونکہ چاند چاند میرے مالک نے بنایا ہے اس میں چاند پر نہیں جانا چاہیے یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے زمین آلہ حضرت جو ہے میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے یعنی یہ رکی ہوئی ہے یہ گھومتی نہیں ہے اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھومتی ہے گول کا تو کچھ نہیں یہ تو مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے جیری لے شاپ ہیں اب میں ملاتا ہوں ان مدرسے شاپوں کا سب سے بڑے اینہ گنڈا تھے اس دنیا کے سب سے بڑے جائل نے تو ایک اور کمال کی بات کر دی چندریان تھری کی جو فوٹیج آرہی وہ ویڈیو ڈیٹیڈ ہے ویڈیو گیم سے نکالی فوٹیج ہے یہ جو ابینندن کو ایف سکسٹین مار گرانے پر ویر چکر دے سکتے ہیں اور جن کی پوری انڈسٹری جھوٹ کی جن کی قائم ہے بولی ووڈ سے لے کر ان کا ناشنل نیریٹیف تک سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں ایس پاکستان میں کلیم کریں گے کہ ہمارا تو کوئی کرداری نہیں تھا دہشتگردی کرنے میں وہ ساری پاکستان نے ہسٹری کو اس طرح ڈیسٹورٹ کرتے ہیں اور اس بے شرمی سے بکاوز دے فیل کہ دے ہاں پاورفل میڈیا سو دے کن گیٹ اوے ویڈا تو آپ سہیں کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوا کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے اب چوتیاں ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے ایس اینیمیٹیڈ کمپیوٹر گرافیک سی جی آئیز ای آئی جینریٹڈ اور صرف میں ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ ان کا مزاق بنا رہے ہیں ناسا نے یا کسی اور سپیس ایجنسی نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے لینڈنگ کیا ہے یہ کنفرم لینڈنگ ہے اب جب تک ناسا اس کے گھر پہ پھون کر گئے اس کو بولے گا نہیں کی نہیں بھئی چندریان صحیح میں پہنچ گیا ہے یہ مانے گا بھی نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جائل ہے جو انہوں نے اوفیشلی پریزنٹ کیا ہے وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے کلپس ہیں جو انہوں نے دکھا ہے اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ سو کالڈ سیلیبریٹ کر رہے تھے آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاتا ہوں اس بندے نے آج سے دس سال پہلے یہ بوشہ بانی کی تھی کہ پاکستان پانچ سال بعد پوری دنیا پہ حکومت کرے گا پاکستان چاند پہ بیٹھا ہوا ہوگا کہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھئے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے بھی ہوں گے literally in five years we can be on the moon ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے we'll be the superpower of the world in five years i guarantee you five years سارا ججبہ نکل گیا یہ فوٹیج کم سے کم دت سال پروانی ہے اور ہاں لال ٹوپی چندریان کے لیے ہم تم جیسے جائل ہوگے certificate کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تمہارے certificate ہے رہے ہیں تمہارے جائل ملک پاکستان کے اندر ہی باتھو اور نہیں تو کیا اور اگر آپ کو اسلام کا سچا روپ دیکھنا ہے اسلام واقعے میں ہے کیا تو آپ کو پاکستان کی مدرسہ ایجی کوشن جہور دیکھنی چاہیے پاکستان کی مدرسہ میں پڑھنے والی جھریلے بچے ان کو سن لوگے اب تو آپ کی آتما کاپ جائے گی اتنے اتنے سے بچے ہیں انسانیت مانوطہ سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے اور سب سے کمال کی بات ان کی باتیں سن کے آپ کو آیا گا آنند تو چلتے پاکستان انڈیا چاند پہ چلا گیا لوگوں نے مارس تک کے مشن کر لیا انفورشنیٹی مدرسہ کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں دن رات کیسے آتے ہیں بتاو اگر یہ گھوم ہی نہیں رہی چاند گرین کیسے لگتا ہے سورج گرین کیسے لگتا ہے یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بلکل سکون ہے بس جو جو ہے نا چاند یہ اس کے گھر جو گھومتا ہے یہ گھومتا ہے زمین گھومنے رہی ہے تو پھر سورج بھی گھوم رہا ہے زمین کے گھر سورج جو ہے نا ہر دن نکلتا ہے اور اپنی ایڈزانہ کی کہتے ہیں جو ہے ہوتیس کی جہت ہے زمین وہ گھومنے رہی یہ جو سورج ہے یہ اس کے گھوم رہا ہے جس کے بارے سے موسم کی کہتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اسی طرح کہ کہتے ہیں آسمان اور دنوں کا چھوٹا بارا ہونا یہ بھی کہتے ہیں سورج کے ساتھ ہی ہے ان جائلوں کی باتیں سنکے سنسار کے جتنے بھی سینٹیسٹ ہیں وہ سلفاس کے گولی کھا کے مرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنسار میں رہنا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں مدرسہ کے بچے آج ایسی بات بتا گئے ہیں جو آئنسٹائن بھی نہیں بتا کے گیا سورج جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے ہم سماتے ہیں کہ سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے گھومتے ہیں سورج جوب جاتا ہے سورج نکل جاتا ہے ایسے ہی ہے اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں مولانا کیا بتاتے ہیں دن کیونکہ دن جو ہے نا یہ سورج کے آنے جانے سے یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت میں سیاس نے یہ نظام رکھا ہے جیسے ہی جو سورج ہے اس کا گرد ختم ہوتا ہے تو وہ نیچے مشرق دوسری جانے پر چلے جاتا ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا ہے جس طرح پاکستان اور انگلینڈ ہے اور ہماری جو ہے پاکستان کے اندر ایک حیال اگر سورج ڈوب جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرہ ہو جاتا ہے نا نہیں نہیں جہاں سے کہ کہتے ہیں سورج چلے جاتا ہے وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے جس جگہ جاتا ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے مطلب سورج گھوم رہا ہے باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں گھوم نہیں دنیا جو ہے نا زمین وہ بلکل ڈکی ہوئی ہے اور سورج گھوم رہا ہے زمین کو کس نے روک رکھا ہے یہ بھی بتایا ہوگا کاری صاحب نے نہیں یہ بقائدہ میں نے بک پڑی تو اس کے اندر یہ مجھے ڈیٹیل میں نے کون سے بک پڑی تھی میں آپ سے اور بات کروں گی لیکن چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مدرس سے بچے کہتے ہیں کہ کاری صاحب پڑھاتے ہیں کہ زمین جو ہے بلکل فلیٹ ہے یہ نہیں گھومتی کار سب یہ پڑھاتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے یہ نہیں گھومتی گھومتی سورج گھوم رہا ہے باقی کوئی چیز نہیں گھومتی نہیں گھومتی ہے یہ گھومتی ہے تو پھر آپ کی تھیوری میں فرق کیا ہے بس تینکیو اتنا ہی کرنا تھا میں بچوں سے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم جو ہے نا اسلام میں ہے نا اسلام میں ہے یہ زمین فلیٹ ہے اگر زمین فلیٹ ہے تو اس کا مدرہ ہے کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی نا نہیں اچھا چلو یہ بتاؤ جو لوگ سائنس پہ جاتے ہیں کائنات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کائنات کے کیا راز ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ رازت تو میرا مالک جانتا ہے نا اس کے قصے کے دلوں کے راز کوئی اور تو نہیں نا جانتا وہ تو میرا مالک جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے تو انسان کو سائنس نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنی چاہیے یہ تو کام ہے پڑھنی چاہیے سائنس بھی پڑھنی چاہیے تو وہ سائنس پڑھا تو مون پہ گیا نا جو بھی پاکستان کے بارے اچھا ہم کام کرتا ہے اس کو یہ پھانسے لگوا رہتے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اپنے خاندن میں سے یا گھر میں سے کسی ایک کو عالم دن ضرور بنائیں جو گھر کی اور پورے معاشرے کی بھی اصلاح کر سکے محلے کی بھی اصلاح کر سکے اچھا ٹھیک ہے چلے یہ بتا دے اکثر لوگوں کو جہاد کے بارے میں سمجھ نہیں آتی کہ جہاد کس کا نام ہے جہاد کن لوگوں کے خلاف کرنا چاہیے یا مولانا جہاد کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں جہاد جو ہے یہ جہاں پر بھی کہتے ہیں کفر ظلم ہو رہا ہے مسلمان پر کفر کیا ہے مجھے بتا ہوں انکار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں گستاکھی کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے اور جو کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان پر اور اس کی کتاب پر ایمان ہی رکھتے ہیں یوں میں ضروری آتے دین یعنی جس کا جاننا ہر آمو خاص پر ہر آمو خاص پر کہ کہتے ہیں ضروری ہے ان میں سے کسی ایک اب انکار کرتے ہیں تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک پرسن ہے وہ نون مسلم ہے وہ سکھ ہے وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے ٹھیک ہے اب اسلام ان کے خلاف کیسے جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام ان کے خلاف تب ہی ہوگا جب کہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے یا مسلمانوں کو ان کی کہتے ہیں دین گستاکھی کریں گے یا اس کو مسلمانوں کو اس کی ٹرین جسے ٹرین ہمارا جا رہی ہے اس کو پٹریے سے ہلانے کی کوشش کریں گے تب ہمارا جہاد ان کے ساتھ کر دینا فرض ہے آپ نے کہہ رہے ہیں جہاد کے بارے میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں آگے آجو بٹا آگے آجو وائر ہے کوئی بھی مسلم ہے جیسے عیسائی ہے یہودی ہے کوئی بھی ہے اس سے تب ہی جہاد فرض ہوگا جب وہ اسلام کے راستے میں آکر کعورت بنے جب تک اسلام کو کچھ نہیں کہہ رہا وہ اپنے کام لگے ہیں جیسے آقا علی اسلام کے زمانے میں بھی یہودوں نے سارا رہتے تھے ان کو تحفظ دیا رہتا تھا یہ نہیں کہ اب پاکستان میں کوئی کافر آر میں دیکھ لے ادھر اسے مار دو ایسے نہیں جب تک وہ اسلام کے راستے میں نہ آئے ضروریات دین میں اس پورے سنسار میں جہاں بھی مدرسے اور مدرسے جو بھی بچے ہوتے وہ یہی گیان پرابط کر رہے بے صرف بے پیرگا ان کی پوری دنیا کے اندر کوئی اچیو منٹ نہیں اور اگر آپ کو بھی اسلام ورش سائنس کوئی ستھے بتائے تو جنرور کامنٹ شکشن آپ بھی لیے اور ان جہری لے بچوں کا فن کو چلتے ہو چاہیے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھے آپ کے لئے پاکستان سے لیٹھ وڈیو آدھ رہتا جائے ہند مدی مہترم جائے شیر رام جائے شیر شیر رام